ناظرین گزرتے وقت کے ساتھ شہر لہور میں جرائم پیشہ افراد نتنے طریقے استعمال کر رہے ہیں اسی طریقے سے لہور پولیس اپر ایج پہ ہوتے ہوئے ٹکنالوجی سے ان سے نبرد ازما ہے آئیے آج ہم موجود ہیں ڈی ای جی آپریشنز لہور اشفاق خان صاحب کے ساتھ اور ان سے پوچھتے ہیں لہور پولیس کون کون سی ٹکنالوجی کے ٹولز یوز کر کے ان سے نبرد ازما ہے اور کس طرح لہور کے چوراسی تھانوں کے معاملات کو وہ ڈیل کر رہے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں جی اسلام علیکم سر سر آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سر چونکہ آپ کا ایک بیزی سکیجول ہے تو اٹسپینہ سر ویڈی آنر ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے سیف سیٹی ٹی وی کے لیے کہ سر آپ نے ٹائم دیا سر جو پولیس اور جرائم پیشہ افراد ہیں ان میں آنکھ مچولی کا عمل جاری رہتا ہے لیکن پولیس ہمیشہ ایک لیڈ میں رہتی ہے کیونکہ جو ہم چھپتا نہیں ہے سر میں آپ سے پوچھوں گا روایتی طریقہ کار جو پولیس کا ہے جس کے تھوڑا آلیڈی ایک crime prevention کی پرویکٹیو اپروچ ہے یہ جو ٹکنالوجی کے اسیسٹیف ٹول ہیں سر یہ کتنے ہیلپ فول ہے لہور پولیس کے لیے کتنی crime prevention میں اسے ہیلپ فول ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل آپ نے درست بات کی کہ چور سپائی کا کھیل تو عزل سے ہے اور ابت تک رہے گا لیکن اس میں محشہ جیسے کہتے ہیں کہ حق کی سچ ہوتی ہے حق کی فتح ہوتی ہے اسی طریقے سے محشہ جو ریاست ہوتی ہے اس کا مین آرگن ہے پولیس اور پولیس کا قائم ہے کہ سرائیٹی میں امن قائم کرنا لارڈ لارڈر کو منٹین کرنا crime control کرنا اور اگر کئی crime ہو جائے تو اس کی investigation کرنا تاکہ جو مجرم ہیں وہ آگے دالت تک جا سکے اور ان کو سزا مل سکے تو یہ جہاں تک آپ کے بات ہے روایتی طریقہ اور جو modern طریقے ہیں روایتی طریقوں کے اپنی ایک امیت ہے ابھی بھی ہمیں جو circumstantial evidence لینے کے لیے روایتی طریقے استعمال ہوتے ہیں ابھی تک بھی جو ہمارے foot mold ہیں جو ہمارے finger prints ہیں ان کی امیت اپنی قائم ہے بلکل ہے لیکن چونکہ دنیا بہت fast ہو چونکہ پاپولیشن بہت زیادہ ہوگی ہے 1947 میں اسی خطہ عرض میں تین کروڑ پاپولیشن تھی اب بائس کروڑ ہے یا تیس کروڑ ہے تو بیس کروڑ کا زافہ ہو چکا ہے پولیس کی تعداد میں اتنا زافہ نہیں ہوگا چونکہ ہماری اگر پولیس پاپولیشن ریشن نکالیں تو وہ دنیا میں کم ترین ہے لاہور میں تو پھر بھی بہتر ہوگی پنجاب کے دیگر شہروں میں لہذا ہمیں تکنالوجی کا استعمال بہت ہیل فل ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب پولیس میں جو چاہے وہ سیف سیٹی آثارٹی ہے پی پی آئی سی تری ہے چاہے ہمارے اور باقی جو پولیس انیشیٹفز ہیں جو پچھلے تین چار سالوں میں پنجاب پولیس میں آئے ہیں اور ابھی ڈاکٹر شاہد دستگیر صاحب ان کو بہت زیادہ پولیس کا جو ریکارڈ منجمنٹ سسٹم ہے اس کو یوز کر رہے ہیں کریمنا ریکارڈ آفس ہے اس کو یوز کر رہے ہیں تین تمام طریقوں سے جو ہمارا لوگوں کو گرفتار کرنا جو اشتیاریوں کو پکڑنا کیسز کی انویسٹیگیشن کو جلدی کرنا اب ڈی این اے کی جو افادیت ہے اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے پہلے بعض دفعہ کیسز کی پروسکیوشن نہیں ہوتی تھی کنوکشن نہیں ہوتی تھی اب بہتر ہو گئی ہے اس کے علاوہ جو ہمارے ہوتل آئی ہے جا ٹریول آئی ہے اس کی مدد سے ابھی کئی دفعہ ہمیں بیٹھے پٹائے پتا چل جاتا ہے کہ کون ساشتیاری کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں یا کسی بس ٹرمینل میں پہنچا یا کسی ہوتل موٹل میں تھا ایک پرو ایکٹیو اپروچ جنریٹ ہو رہی ہے اسے پرو ایکٹیو اپروچ ہے اور یہ فیوچر ہے بلکل آسی ہے جو فیوچر پولیسنگ ہے وہ تکنولوجی لیڈ پولیسنگ ہے بلکل آسی ہے اور آپ کو ہوتا ہے فیر انویسٹیگیشن جو انڈیویجولز ہیں ان کا رائٹ ہے آرٹیکل کونسٹیوشن جو ہے ہمارا اس کے اندر کلیر کٹ فنڈیمنٹل رائٹس میں رکھا ہوا ہے کہ فیر انویسٹیگیشن تمام جو پاکستان کی شہری ہیں ان کا حق ہے سر کمینگ ٹورز جو آپ کی پوسٹنگ ہے سر بینگ ڈی ای جی آپریشنز لہور آپ کی کیا سٹریٹیجی اب کس طرح لے کے چل رہے ہیں لاہور کی پولیسنگ کے معاملات کو آپریشنز کے معاملات کو بلکل ڈی ای جی آپریشن لاہور پنجاب میں دیکھا جائے تو جو سب سے بڑی کمانڈ بھی ہے اور اس میں ذمہداری بھی بہت بڑی ہے تقریبا جو آپریشن ونگ ہے ہمارا اس کے پاس چھبیس ہزار لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ پلیس کے آفسرز ہیں جن کو میں سپروائز کرتا ہوں اس کے علاوہ ایٹی فور پلیس ٹیشنز ہیں پھر ہمارا لیٹ کا سیٹ اپ ہے انٹی روائٹ فورس کا سیٹ اپ ہے ہیڈکوارٹرز کا سیٹ اپ ہے دولفن فورس پیرو جو اتنی آپ کے ساتھ ہے ان کو سب کو میں ڈریکٹلی سپروائز کرتا ہوں اور اس کے لیے ہماری جو سٹیٹکی ہوتی ہے ہمارے ٹیئرز ہیں ہمارا مین کمانڈ کنٹرول کا سسٹم جو ہے وہ پلیس ٹیشنز ہے آپ کو بتا ہے چونکہ پلیس ٹیشن ایک فنڈیمنٹل یونٹ ہے جب تک ہم پلیس ٹیشن کو اس ٹینک تھر نہیں کرتے میں سمجھتا ہوں کہ پلیسنگ امپرو نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ پھر ہمارے ہر دو جا تین پلیس ٹیشن کے اوپر ایک سپروائزی میکنیزم ہے وہ ہے اسٹی پیو ان کے زیے سے ہم چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور پھر جو مین لاہور کی ڈیویژن کو چھے ہیسوں میں تقسیم کیا ہوا ہے ہر ڈیویژن کا ہیڈ ایک ڈیویژنل ایس پی ہوتا ہے آپریشنز کا اسی طرح انمیسٹیگیشن میں بھی ہوتا ہے وہ چھے کے چھے جو ڈیویژنل ایس پیز ہیں وہ مجھے رپورٹ کرتے ہیں تھرہو ایس اس پی اپریشن لاہور تو یہ ہمارا مین کمانڈ انڈ کنٹرول میکنیزم ہے ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا موب مینجمنٹ ہے جو پبلک انڈریسٹ ہے جو لاہور ڈاٹر ہے اس کے لیے سپورٹنگ میکنیزم ہیں ٹولز ہیں وہ انٹی رائٹ فورس ہے جو اس پی ایڈکوارٹر کے انڈر ہے اور پٹرولنگ کو بہتر کرنے کے لیے شہر میں وزیبیلٹی بہتر کرنے کے لیے اور شہریوں کو ایک احساس تحفظ دینے کے لیے ہماری ڈالفن کی جو پلیس رسپونس جن کے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ فرسٹ رسپونڈرز بھی ہیں سیف سٹی پہ جب بھی کوئی کال کرتا ہے ون فائی پہ تو سب سے پہلے جو رسپونس ہوتا ہے وہ ڈالفن فورس کا ہی ہوتا ہے وہ بھی کرتے ہیں تو یہ مارا ایک کمانڈ این کنٹرول میکنیزم ہے اور پھر ہمارے ہر ایس پی کے دفتر میں آپ پریشن روم بنے ہوئے ہیں وہاں سے منٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں میرے آفس میں بھی یہاں پہ آپ پریشن روم بنے ہوئے ہیں جس سے ساری منٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے پھر ڈیفرنٹ قسم کی رپورٹس جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں ہمیں میڈیا سے آپ کی بھی ملاقات ہوئے ہیں پی آروں سے میڈیا کے ذریعے سے بہت سی چیزیں پتہ چاہ رہی ہوتی ہیں پھر جو ہمارا یہ سسٹم ہے وائلس سسٹم ہے یہ جو الٹ سیٹس ہے ان کے میں سے بہت سی ویڈیوز بہت سی پیغامات ہمیں مل رہے ہوتے ہیں اس طرح کا یہ میکنزم ہوتا ہے سر سوشل میڈیا کا میسیوز ایک برننگ ٹاپک آج کل کا پیپل آر ڈوئنگ لوگ ٹک ٹاک کے اوپر لوگ اور ہماری جیڈیفرنٹ ایپس ہیں پسٹل کے ساتھ کوئی فائرنگ کر رہے یا کچھ اور کر رہے ہیں سر لاہور پولیس پرو ایکٹیف اپروچ لیتے ہوئے بڑی جلدی انہیں راؤنڈ اپ کر لیتی سر کیا اسیسٹیف ٹولز ہیں اور سر اس بارے میں مجھے مزید بھی بتائی گیا کچھ گیمز ایسی ہیں جو بڑے ایک وائلنٹ ہمارے جو نوجوان ہیں بڑی بے راو روی کی طرف جا رہے ہیں سر لاہور پولیس کونسی پرو ایکٹیف اپروچ کونسی اسیسٹیف ٹولز یوز کر رہی ہے ایسے لوگوں کو کیٹر کرنے کے لیے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بلکل آپ نے درست بات کی ریسنلی آپ پتا ہوگا کہ جون میں پندرہ جون سے لے کے تقریباً تیس جون تک تین بچوں نے خود کشی کر لی تھی اور جو ہمیں واقعاتی شادت ملی تھی وہ ہمیں لگا کہ وہ بچے کسی گیم کی وجہ سے کوئی گیم پاب جی گیم کھیل رہے تھے تو لاہور پولیس اور پنجاب پولیس کی انیشیٹیف پر وہ گیم کچھ عرصہ بین بھی ہوئی تھی بعد میں شاہد اس کے اندر اس کے علاوہ جو ہماری سوشل میڈیا ٹیمز ہیں ہماری جو ڈیٹیکٹیوز ہیں جو ہماری سی آئی آئے ہیں مختلف جو ہمارے ادارے ہیں اب وہ سوشل میڈیا کو کلوزلی مونٹر کرتے ہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے صرف مونٹر نہیں کرتے کہ پولیس کا امج کے حوالے سے چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اچھا کام کریں گے تو امج بلڈنگ خود ہو جاتی ہے امج بلڈنگ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہماری پرفارمنس ہے جب تک ہم اچھی پرفارمنس نہیں کرتے تو میں نہیں سمجھتا کہ سوشل میڈیا ہو جو ریگولر میڈیا ہو اس پہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے جو پروپو گھنڈا کیا جا سکتا ہے میں پرسنلی بھی بلیف کرتا ہوں کہ ہمارا کام کو بولنا چاہیے اور آپ کا کام ایک خوشبوک کی طرح ہوتا ہے خود بخود ہی پہنچ جاتا ہے اسی طرح جو برا کام ہے وہ بھی ایک بدبوک کی طرح ہوتا ہے وہ بھی پھیلتا ہے تو ہم سوشل میڈیا کو image building کے لیے زور use کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم سوشل میڈیا کو crime monitoring کے لیے بھی use کر رہے ہیں ہم نے recently بہت سے جو یہ جو aerial firing کرنے والے جا بہت سے لوگ جو پکڑے جو one willing کرنے والے کلتا one willing کی وجہ سے بہت سے death ہوتی ہیں kite flying کی وجہ سے بہت سے death ہوتی ہیں تو یہ جو بھی چیزیں public safety کو نقصان پچھاتی ہیں جس میں human life colossus ہو سکتا ہے وہ ہم سوشل میڈیا پہ ایسے organized gangs کو trace کرنے میں ہمیں مدد دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ابھی جو پنجاب کا جو FIA کا system ہے cyber crime wing ہے وہ بھی ابھی جو دی اے جی جو cyber crime کے head ہیں پنجاب میں وہ بڑے ایماندار اور professional officer ہیں میں سمجھتا ہوں ان کی مجودگی میں کافی عد تک وہ اب بطر ہو رہے ہیں اور اب ہماری collaboration بھی ان سے بہت زیادہ ہو رہی ہے لائز آن آپ کا بارہ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جو crime کو promote کرتے ہیں وہ organized crime ہے اور اس organized crime کو کبھی ہم یہ تو نہیں کہا سکتے کہ وہ fun ہے جا کوئی thrill ہے بلکہ crime ہے سر نیشن وائیڈ پنجاب پولیس make a difference لاہور پولیس نے ایک انیشیٹیف لیا جس سے بڑا ایک جس سے کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ اسے appreciate بھی کیا جیا kite flying ایک اندھی موت اس کو counter کرنے کے لیے آپ نے drones خریدے سر کتنا assistive رہا اور کیا response آ رہا ہے اس سلسلے میں پجاب پولیس نے بہت سے انیشیٹیف لیا ہے recently جو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے ایک ccpil ہور صاحب سے discuss کر کے تو ہم نے ایک نیا انیشیٹیف لیا ہے drones کے علاوہ بھی دیکھیں دو چیزیں ہیں kite flying کے دو پہلوں ہیں ایک ہے اس کی رسد کے supply کہاں سے آ رہی ہے اور ایک اس کی طلب ہے کہ جو بچے اس کو شغل کے طور پر اڑانا چاہتے ہیں جو کھلنا چاہتے ہیں دونوں کو ہمیں فرق کرنے کی ضرورت ہے جہاں تک طلب کی بات ہے وہ ہم شہریوں کو بار بار بریف بھی کر رہے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ kite flying اب ثقافت جاد نہیں ہے نہ ہی یہ sports ہے بلکہ 2009 میں یہ جرم بن چکا ہے کوئی بھی چیز جس کو ریاست جب حکومت ہے وقت جرم declare کر دے اس کو آپ sports تو نہیں سمجھ سکتے تو اب یہ sports نہیں ہے چونکہ اس سال ہر سال پورے پنجاب میں kite کی جو دھاگے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور پچھلے سال کی نسبت 2019 کی نسبت اب تک ہم پانچ ہزار زیادہ پرچے دے چکے ہیں لوگوں کو گرفتار بھی کر چکے ہیں یہ علاقہ بات ہے کہ law میں سکم موجود ہیں law کے سکم کی وجہ سے کم سزائیں ملتی ہیں اور کم enforcement ہوتی ہیں ساتھ ہی ساتھ اس کے لئے ہم drone بھی use کرتے ہیں لیکن آپ بتائیں کہ ایک کروڑ اور پندرہ لاکھ جس شہر کی پاپولیشن ہو وہ پولیس ہر گھر ہر چھت پہ کھڑی نہیں ہو سکتی اور پولیس ہر گلی کنہ اگر یہی کام شروع کر دے تو پھر آپ کو بتائیں پولیس کے اور بہت سی ڈیوٹیز ہیں قرائم کر دے اور بڑا سٹیچ کیا جاتا ہے اصل پولیس کی ذمہ داری تو prevention and detection of crime ہے and maintenance of law and daughter ہے تو وہ اگر kite flying کی طرف لگ جائے تو پھر ہم نے ابھی پنجاب گورنمنٹ سے ہم نے take up کیا اور آئی جی پنجاب نے مراسلہ بھی لکھ دی ہے کہ ایک تو ہم نے تجاویز دی ہیں کہ کچھ قوانین میں ترمیم کے ضرورت ہے تاکہ جو مجودہ kite flying act ہے وہ cater نہیں کرتا کہ جو لوگ supply کرنے والے ہیں جو manufacturers ہیں ان کو کوئی deterrence ہو ساتھ ہی ساتھ ہم نے بتایا ہے کہ وہ دھاگا جو کہ ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ جس کی گلے میں پھرتا ہے گلہ کاٹ دیتا ہے اس پہ ban کیا جائے چونکہ وہ textile میں استعمال نہیں ہوتا تو ہم FPR کی مدد سے مدد اس کی production ہی نہ ہو سکے نہیں وہ باہر سے import ہوتا ہے تو اس کی import کو روکنے کے لیے ساتھ ہی ساتھ ہم نے پوری تجاویز بنا کے دی ہیں کہ جو dangerous kite flying act ہے جس میں 2002 میں بنا تھا 2009 میں اس میں amendments ہوئی تھی ان amendments میں ترمیم کروائی جائیں اور اس کو سزاؤں کو بڑھایا جائے اور ساتھ یہ اس کو تقسیم بھی کی جائے کہ جو kite production کرتے ہیں ان کی سزا اور جرمانہ زیادہ ہو جو kite whole sale میں بیجتے ہیں ان کا جرمانہ بھی زیادہ ہو اور یہ جو students پر اڑاتے ہیں وہ بھی جرمانہ ضرور ہو لیکن اس کی مقدار کم ہو کسی بھی چیز کو یاد رکھیں کہ supply اپنی demand خود create کرتی ہے جب گلی محلوں میں کچھ چیز مل رہی ہوگی تو بچے use کریں گے اور نہیں ملے گی تو نہیں use کریں تو ہم زیادہ اس پر جو دے رہے ہیں چاہے وہ kite flying ہو چاہے نارکوٹکس کا استعمال ہو کہ ہم چھڑ چھڑی پڑیاں اور ایسے لوگوں کو گرفتار کرتے تھے جو خود مظہور ہیں جو مریض ہیں اور وہ ان کو rehabilitation کی زورت ہے تاکہ وہ ان کو rehabilitate کر کے society میں reintegrate کیا جائے ان کو گرفتار کر کے ہم نے تھانوں میں بند کیا پچھلے سال تو ایک آدھ کی death بھی ہوگی medical reasons پہ تو آپ زیادہ انٹی نارکوٹکس فورس کے ساتھ مل کے ہم زیادہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو لاہور کے اندر منو من چرس آنے کا چانس ہے جا آئیس آنے کا چانس ہے اس کو موٹر وے اور جیٹی روڈ پہ پکڑا جائے اور اس میں ہم موٹر وے پلیس کی بھی مدد لے رہے ہیں اور حساس صداروں کی بھی مدد بھی لے رہے ہیں اور ساتھ ہم شکر گزار بھی ہیں اور انٹی نارکوٹکس فورس کا بھی ہم collaboration کریں گے کیونکہ main جو lead role ہے ملک میں ہو جا غیر ملکی طور پہ ہو نارکوٹکس کو control کرنا ان کا ہے تو اس سلسل میں ہم کافی چیزیں کرتے رہتے ہیں روٹین میں تو آپ کو پتا ہے کہ آٹھ ہزار پرچے دی ہیں ہم نے پچھلے سال سے پانچ ہزار زیادہ ہیں لیکن پھر بھی دیکھیں کہ ابھی میرے آنے کے بعد بھی ایک بچی چھوٹی بچی کی ڈتھ ہو گئی تھی جس کا بڑا افسوس ہے مجھے تو ہم اس کو اس خونی کھیل کو روک نہیں پائیں گے جب تک صرف پرچے دیتے رہیں بلکہ ہمیں کچھ ایسی انٹرونشن کی ضرورت ہے کہ اس کی سپلائی اور اس کی پرڈکشن کم ہو اب ہمارے اسچوز بھی بڑے سمارٹ ہو گئے ہیں ابھی ریسنلی انہوں نے آن لائن جو کائٹ فلائنگ بیچ کے بارے ان کو انہوں نے آن لائن موک ایکسس کر کے اور انہوں نے ڈکوائے آپریشنز کر کے بہت سے لوگوں کو پکڑا ہے تو انشاءاللہ ہم یہ بھی کریں گے تاکہ اس شہر میں جو پتانگ بازی کے وجہ سے لوگوں کے دیتھ ہوتی ہے وہ ایک بھی دیتھ اور نہ ہو سر بہاسیت قوم اور ویسے بھی انسانی نیچر میں جب تک بھرا نہیں ہوتا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز خلاب ہے سر پیرنٹس بچوں کو سب سے پہلے پریونٹ کر سکتے ہیں کہ ایدھر وہ کائٹ فلائنگ کی طرف جاتے ہیں یا ونویلنگ کی طرف جاتے ہیں what would be your message for the parents کیا کہیں گے پیرنٹس کو دیکھیں پیرنٹس کے لیے تو ایک ہی میسیج ہے کہ گھر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے بنیادی ٹریننگ اکیڈمی تو گھر ہے تو اگر گھر میں آپ دیکھتے ہیں کہ پچیس تیس گھنٹوں سے بچے کمرے بند کر کے تو ایسی جو گیمیں کھیل رہے ہیں جس کی وجہ سے اگریشن ہاتا ہے سوائٹی میں بچوں میں اس کو نظر میں رکھیں اگر اگر آپ کے گھر کی ممٹی کھول کے دوستوں کو لاکر وہ گڈی اڑا رہے ہیں اور ایسی پتانگ یوز کر رہے ہیں ایسی دور یوز کر رہے ہیں جس سے کسی کا گلہ کٹ سکتا ہے تو اس کو آپ کنٹرول کریں اور ساتھ ہی ساتھ میں کہوں گا کہ بچوں کو انہوں نے یہ بھی نظر رکھنی چاہیے کہ کیا وہ یا ان کی کمپنی ایسے لوگوں سے تو نہیں ہے جو نورکاٹس کا استعمال کر رہے ہیں تو بچوں کی بنیادی تربیت تو گھر سے ہی ہے پلیس کو ہرگز اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے گھر میں گھس کے چیک کریں مورل پلیسنگ تو گھر کے اپنے ماں باپ بہن بھائی کر سکتے ہیں اس طرح سب سے ایپورٹنٹ ہے پیئرز اگر آپ کے بچوں کے بیٹھنا اٹھنا اچھے لوگوں میں اچھے بچوں میں تو وہ بہت کم چانس ہے کہ وہ کسی غلط چیز کی طرف جائیں گے تو سکول کا بڑا رول ہے سکول کے جو ٹیچرز ہیں ان کی کئی بھی باتیں ہمیں آج تک یاد ہیں سکول کے ٹیچرز کو رول ادا کرنا چاہیے کمیونٹی کا بڑا رول ہے گلی محلے میں اگر کوئی غلط چیز ہو رہی ہے اب یہ چھوٹے بچوں سے چائلڈ مولی سٹیشن کے جو واقعات ہوئی جیپان میں میں نے دیکھا کہ جب بچے کھیل رہے ہوں تو ایک والدہ پوری نیبر ہود میں سے وہ تب تک پارک کے کونے میں کھڑی رہتی ہے اور باری باری ڈیوٹی لگتی ہے تو ہماری جو محلہ کمیٹیاں ہیں جو ہماری کمیونٹیز ہیں ان کو بھی رول ادا کرنا چاہیے وہ ایک ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں یعنی کہ وہاں پہ ایسا دیکھا کہ وہ اگر بچے کھیل رہے ہوں کسی پارک میں تو باری باری خواتین ڈیوٹی لگتی ہے کہ آج آپ نظر رکھیں گی تو بچوں پہ نظر رکھنا ان کے افاظت کا خیال کرنا ان کو یہ تربیت دینا کہ اجنبی شخص اگر آپ کو ٹچ کرے تو یہ آپ کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے مہاں باپ سے شیئر کرنا چاہیے تو دیکھیں کمیونٹی پلیسنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں اور ہم جو ہمارے آئی جی صاحب ہیں ڈاکٹر شعب دستغیر صاحب ہیں جہاں سی سی پیو لاہور ہیں ظلوفکار عمید صاحب وہ ہمیشہ کمیونٹی پلیسنگ کو بہت پرموٹ کرتے ہیں چونکہ پلیس کمیونٹی کی مدد کے بغیر کوئی پرابلم سالو نہیں کر سکتی اور خاص طور پر کرائیم کنٹرول تو ہوتا ہی کمیونٹی کی مدد کے ساتھ ہے تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ چاہے وہ کمیونٹی انگیجمنٹ ہو چاہے کمیونٹی پلیسنگ ہو اس کو لاہور پلیس کافی پرموٹ کرتے رہتے ہیں سر بہت شکریہ سر اپنے قیمتی وقت دیا جنازرین ٹکنالوجی بیسٹ یا لیڈ ہمارے پاس جو پلیسنگ ہے وہ ہی پلیسنگ کا فیوچر ہے اسی کے ساتھ اپنے مزبان وقت کو اجازہ دیجئے اللہ عنہ کے بعد